موسیقی اللہ کہیں گے قَالَ إِن لَبِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا نہیں تم رہے مگر اس دنیا میں تھوڑا ہی وقت لَوَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کاش کہ تمہیں اس چیز کا علم ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی جانکاری کی نفی ہی کر دی ان کو علم سے ناکس قرار دیا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَا کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں عبس بے فضول بے فائدہ بغیر مقصد کے پیدا کر دیا تھا یہ تھوڑ فریم چل رہی تھی کیا تم لوگوں کی یا تم اس ایڈیڈیوٹ کے ساتھ زندگی گزارتے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَوْنَ کہ ہم تو اللہ کی طرف لوٹائے نہیں جائیں گے یہ ہٹ درمیاں تھی جاؤ اب چکھو جا کے اس عذاب کو سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں جس دن ظالم اس دن کو دیکھے گا اس کی ہولناکیاں دیکھے گا تو اپنے ہاتھ چبانا شروع کرتے گا دیکھیں ٹینشن کے اندر ناخن چبانا تو ہم نے سنا بھی ہے دیکھا بھی ہے لیکن کوئی اپنا ہاتھ کھا سکتا ہے وہ منظر کیا ہوگا جو وہ پورا ہاتھ گوشت کا کھا جائے گا اپنا لیکن اسے اس کی زیادہ ٹینشن اور تکلیف ہوگی اس کا زیادہ پریشر ہوگا جو اس کے آنکھوں کے سامنے وہ ہوریبل مناظر ہوں گے وہ دردناک قسم کا عذاب وہ کھولتی ہوئی جہنم کو جب وہ دیکھے گا ساری زندگی اب تو موت نہیں آنی وہ ہاتھ کھا جائے گا یقولو یا لئی تنتخستو معا الرسول سبیل اکاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ان کے سبیل کے ساتھ ہوتا میں ان کے رستے پر ہوتا ان کے بتائیوے پاتھ پر چلتا ان کی بتائیوی لائیو جیتا ان کے بتائیوے رچول اور مورلز پر چلتا یا وائلتا لائتنی لمتخست فلانا خلیلا ہائے میری بدبختی نہ میں بناتا فلان فلان کو اپنا دوست یہاں شیطان کی بات ہو رہی ہے لیکن شیطان جن میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے تو یہ دوست جو ہوتا ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اور آج ہم نے اپنے دوستی کے کرائیٹیریہ ہی بدل لیا جو ہمیں سگرٹ منشیات نشاور چیزیں گندی باتیں گندے جوکس فضول مزاک فضول بحث بہودہ کام فہاشی کے اور یعنی کے کام کی دعوت دیتا ہے معاشرے کے رولز کو توڑنے کی دعوت دیتا ہے چوری ڈکیتی پر حملوں کو اکساتا ہے ڈس آنسٹی جو بولنا غداریاں ایک دوسرے کی مسلمانوں کی حقوق کو تلف کرنا اس کی دعوت دیتا ہے وہ آج ہمارا دوست ہے جو ہمیں معاشرے کے اندر بدتہذیبی سکھاتا ہے جو اس کو دوست بنا لیتا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو چال بازیاں کرنا جانتا ہے معصوم مسلمانوں کو ان کی معصومیت کا فائدہ اڑھاتا ہے وہ آج دوست ہے یہی شیطانیت ہے اور کیا تو اس دن کہے گا ہائے کاش میں ان کو دوست نہ بناتا ان شیطانوں کو تحقیق کے اس نے مجھے گمراہ کر دیا کہ جب آیا تھا میرے پاس اللہ کا ذکر و نصیحت وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولَا اور شیطان انسان کو بے یار و مددگار چھوننے والا ہے سورة الملک میں بھی ایسا ہی ایک رویہ ایسی ان کی ایک ٹینشن ہے ان کی سوچ کا وہ دپریشن کا وہ خوف کا عالم بیان کیا جائے انسان نفسیاتی طور پر پاگل ہو جائے گا روئے گا دھوئے گا کاش کاش کے الفاظ بولے گا اللہ فرماتے ہیں اِذَا اُلْقُ فِيهَا سَمْعُ لَهَا شَحِقًا وَحِيَا تَفُور اور جب وہ آگ میں جھونکے جائیں گے تو وہ اس ٹائم پہ ایسی خطرناک آوازوں کو سنیں گے تَقَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْضَ ان قریب ہے کہ پھڑ جاتی یا پھڑ جائے گی جہنم اپنے غضب اور غصے سے کیونکہ اس کی خورا کی انسان اور پتھر جب بھی اس نے کسی قسم کا کوئی گروہ ڈالا جاتا ہے سَعْلَهُمْ خَزَنَتُهَا تو اس کے خزانچی کہتے ہیں جہنم کے گیٹ کی برس کہتے ہیں اس کے نگران کہتے ہیں لَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرُ کیا تمہارے پاس کوئی درانے والا نہیں آیا قَالُو بَلَا وہ کہے گا آیا تھا قَدْ جَانَا نَذِيرُمْ قَدْ جَانَا نَذِيرُمْ آیا تھا ہمارے پاس ایک درانے والا اللہ کا بندہ فَقَذَّبْنَا ہم نے جھٹلا دیا وَقُلْنَ مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَئِمْ اور نہیں اللہ نے تجھ پر کوئی شہ نازل کی کوئی وحی کی جس میں ہمارے لئے کوئی پیغام و نصیحت تھی اِنْ اَنْتُمِ اللَّهِ فِي زُلَالٍ کبیر مگر ہم تو تمہیں بہت بڑی گمرہی میں دیکھتے ہیں جو تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو اللہ کے بندے وَقَالُ لَوْ كُنَّ نَسْمَوْ آج وہ کہے گا لَوْ لَوْ كَاشْ كَاشْ مَا سُنْتَا كُنَّ نَسْمَوْ أَوْ نَعْكِلُ كَاشْ مَا اکل رکھتا سمجھتا باتوں کو مَا كُنَّ فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ نَامِ حُتَا جھنَّمِیوں کے آج یہ سننا چاہتا ہے قرآن کو آج یہ دروس سننا چاہتا ہے مسجد میں جا کے آج یہ تفسیر سننا چاہتا ہے آج یہ ترجمت القرآن پڑھنا چاہتا ہے آج یہ اکل لگنا چاہتا ہے کہ یہ پہاڑ درخت مویشی انسان ایک پانی کے کترے سے بن گیا یہ آسمان یہ چھت یہ پلانٹس یہ اینیملز یہ مختلف مخلوقات ایسے نہیں آگئیں آج یہ سمجھتا ہے پہلے اس کو سمجھ نہیں آئی تھی نہیں پہلے بھی سمجھ آئی تھی لیکن ہر دھرمی تھی یہ سمجھنا چاہتا ہی نہیں تھا